موسیقی شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے السلام علیکم میرا نام اکرا اقبال ہے اور میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو اپنے چینل آئی کیو میں اس ویڈیو میں میں بات کروں گی ٹیٹی آف ورڈ سائل پر ٹیٹی آف ورڈ سائل کب سائن ہوئی ٹیٹی آف ورڈ سائل تب سائن ہوئی جب بریٹن پرانس اور یویسے نے مل کے جرمنی کو شکست دے دی جرمنی ہار گیا فرسٹ ورڈ وارڈ ختم ہو گئی تب سائن ہوئی ٹیٹی آف ورڈ سائل فرسٹ ورڈ وارڈ پر میں اپنی دو ویڈیوز بنا چکی ہوں ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی قوزس پر دوسری ویڈیو میں میں نے فرسٹ ورڈ وارڈ کے مین ایونٹس میں تفصیل سے بات کی تھی اگر آپ فرسٹ ورڈ وارڈ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ میری وہ دو ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں میری چینل میں موجود ہوگی اور اگر آپ نے میرا چینل لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دی گئے تاکہ آپ کو مزید انٹرسٹن اور انفارمیٹیوز دیکھنے کو ملتی رہیں تو چلیں آغاز کرتے ہیں اس ویڈیو کا اور دیکھتے ہیں ٹریٹی آف ورڈ سائل کو ٹریٹی آف ورڈ سائل جو سائن ہوئی 28 جون 1919 کو ٹھیک آرچ دکھ فرانس فرڈینن کے اسیسنیشن کے پانچ سال بعد یہاں میں انٹرسٹنگ سا فیک شیئر کر دوں کہ آرچ دکھ فرانس فرڈینن کا اسیسنیشن بھی 28 جون کو ہی ہوا تھا اس وقت آغاز ہوا تھا پہلی جنگ عظیم کا پھر ٹھیک پانچ سال بعد ٹریٹی آف ورڈ سائل سائن ہوتی ہے اور پہلی جنگ عظیم کا احتکام ہوتا ہے یہ ایک انٹرسٹنگ سا فیک تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اب دیکھتے ہیں کہ ٹریٹی آف ورڈ سائل کن کے درمیان سائن ہوئی ٹریٹی آف ورڈ سائل سائن ہوئی آلائیٹ پاورٹس کے درمیان اور جرمنی کے درمیان آلائیٹ پاورٹس میں کون تھے آلائیٹ پاورٹس میں برٹین فرانس اور ریشیا تھے لیکن ریشیا بعد میں ہر چکا تھا پھر برٹین اور فرانس رہ گئے تھے ان دونوں نے سائن کروائی تھی جرمنی سے ٹریٹی آف ورڈ سائل کیوں؟ کیونکہ آلائیٹ پاورٹس جیت چکے تھے اور جرمنی ہار چکا تھا اس لئے جرمنی کو ہی سائن کرنی تھی ٹریٹی آف ورڈ سائل چونکہ جرمنی ہار چکا تھا اس لئے جنگ کا سارا کا سارا الزام بھی جرمنی پہ ہی لگا دیا گیا اس پریٹی کے تحت اور اس پریٹی کے تحت ہی جرمنی کو کسور وار ٹھہرایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ جنگ میں جتنا بھی نقصان ہوا ہے وہ سارا کا سارا نقصان جرمنی بھرے گا اس پریٹی کے تحت نہ صرف جرمنی پہ الزام لگایا گیا نہ صرف جرمنی کو اباؤنڈ بھرنے کو کہا گیا جتنا نقصان ہوا تھا اس کا بلکہ اس پریٹی کے تحت جرمنی سے وہ سارے ایریاز بھی لے لیے گئے جو اس کے تھے جو اس نے کولنائز کی ہوئے تھے اور اس کے سارے منگرل رچ ایریاز انہوں نے جرمنی سے چھین لیے اس لئے یہ پریٹی جرمنز کے لیے کافی ہیومیلیٹنگ پریٹی کہلاتی ہے بہت ہارش پریٹی تھی یہ جرمنز کے لیے کیونکہ جنگ میں تو جرمنی بھی تھا جرمنی کا بھی نقصان ہوا تھا جرمنی کی اکانومی بھی ڈام ہو چکی تھی اور جنگ میں بریٹن بھی تھے فرانس بھی تھا رشیہ بھی تھا ان تینوں نے بھی جنگ میں اچھے خاصی تباہی مچائی تھی لیکن چونکہ وہ جیت چکے تھے اور جرمنی ہارا تھا اس لئے سارا کا سارا نقصان جرمنی کو بھرنا تھا اور سب چیزوں کا یعنی ساری نقصان کا ذمہ دار جرمنی کو ہی ٹھہرایا جانا تھا اب میں یہاں جو ٹریٹی آف ورسائل میں جو پروویجن تھے اس کی چھوٹی سی سمری شیئر کرنا چاہوں گی کہ ان پروویجن کے تحت جرمنی سے کیا کیا لے لیا گیا اور کیا کیا رسٹکشن سے لگائی گئی تو دیکھتے ہیں پہلا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ اس ٹریٹی کے تحت جرمنی سے کیا لے لیا گیا اس ٹریٹی کے تحت جرمنی سے السائس اور لورین لے لیا گیا جو اس نے فرانس سے چھینہ تھا ایک جنگ کے دوران اب اس ٹریٹی کے تحت فرانس کو اچھا موقع مل گیا کہ وہ جرمنی سے اپنے ایریاس واپس لے سکے اور اس نے ایسا کیا اس نے جرمنی سے اپنے وہ ایریاس واپس لے دیئے پھر ایوپن نام کا ایک ایریا یا سٹیٹ جرمنی کا تھا وہ جرمنی سے لے کے بیلجیم کو دے دیا گیا پھر مزید آکے بھٹتے ہیں تو اپر سیلیسیا اور ساؤدرن پارٹ آف ایسٹ پروشیا پولینڈ کو دے دیا گیا پھر ایک ایریا تھا ڈینزک بھی پھر ڈینزک بھی جرمنی سے لے لیا گیا اور وہ لیگ آف نیشن کے انڈر ایز ای فری سٹی آ گیا پھر رائن لینڈ کو ڈی ملٹرائز کروا دیا گیا ایک پروویزن کے تحت یہ بھی تھا کہ جنگ کے دوران فرانس کی جو کول مائنس کول مائنس تباہ ہو چکی ہیں اس کے کمپنسیشن میں جرمنی اپنی سار لینڈ کی کول مائنس فرانس کو دے گا اور سار لینڈ ویسے تو لیگ آف نیشن کے انڈر آئے گا پندرہ سال کے لیے لیکن پندرہ سال بعد وہاں پہ پلیبی سائٹ کروایا جائے گا جس کے تحت یہ ایڈ سائٹ کیا جائے گا کہ جو سار ویلی ہے وہ کن کے ساتھ جانا چاہتی ہے آیا وہ لیگ آف نیشن کے انڈر ہی رہنا چاہتی ہے یا پھر وہ فرانس کے ساتھ جانا چاہتی ہے یا پھر وہ جرمنی کے پاس واپس جانا چاہتی ہے پھر جو پلیبی سائٹ کروایا گیا تو ووٹ جرمنی کے حق میں آیا یعنی وہ جرمنی کے ساتھ ہی ملنا چاہتے تھے پھر مزید ایک پرویجن کے تحت جرمنی کو بیلجیم کی انڈیپینڈنس اور فل سویرینٹی ایکسپٹ کرنی تھی کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار کے دوران جرمنی نے بیلجیم کی نیوٹریلیٹی وائلیٹ کی تھی اب اسے اس کی سویرینٹی اور انڈیپینڈنس ایکسپٹ کرنی تھی نہ صرف بلجیم کی بلکہ پولینڈ اور سیز اور سلویکیا کی بھی انڈیپینڈنس کو ماننا تھا اگر ہم جرمنی کے ملیٹری سے ریلیٹڈ بات کریں اور دیکھیں کہ ان کی ملیٹری میں کیا کیا رسٹکشن لگ چکی تھی تو بھائی پہلے تو ان کی ملیٹری پہ یہ رسٹکشن لگی تھی کہ وہ اپنی ایک لاکھ سے زیادہ آرمی نہیں رکھ سکتے اور وہ جو ایک لاکھ آرمی رکھیں گے وہ بھی جرمنی کی لاؤ اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے ہوگا اور اس کی پرنٹیئر کی پروٹیکشن کے لیے ہوگا اس سے زیادہ اس ایک لاکھ آرمی کا اور کوئی کام نہیں ہوگا پھر اسی ایک ٹریٹی کے پروویجن کے تحت جرمنی ویپنز کی یا وار ایک ویپنٹ کی ٹریٹ نہیں کر سکتا یعنی ویپنز کی ایمپورٹ ایکسپورٹ نہیں کر سکتا پھر ایک پروویجن کے تحت یہ بھی تھا کہ جرمنی کو اپنی ساری ٹروپیز آرٹ برک اور سارے فلیکس واپس کرنے ہوں گے جو اس میں فرانس سے جیتے تھے کونسی جنگ میں فرانس کے پروویجن وار میں جو اس نے جیتے تھے وہ سب اس کو واپس کرنے ہوں گے اب اس پروویجن کے تحت یعنی اس ٹریٹی کے ذریعے فرانس نے اپنی اس وقت کی ہار کا اچھا خاصہ بدلہ لے لیا تھا جرمنی سے پھر اگر بات کریں جرمنی کے ریورٹس کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا اس پروویجن کے تحت جرمنی کے پاس جو ریورٹس ہے یعنی ایلویڈ، ڈینیوبل، اوڈیر، نائمن ریورٹس یہ سارے جرمنی کے تھے لیکن ان کو انٹرنیشنلائز کر دیا گیا تھا رین ریورٹس کو انٹرنیشنل کمیشن کے کنٹرول میں دے دیا گیا تھا پھر ان کے کینال کا کیا ہوا پھر جرمنی کا جو کینال تھا کیل کینال اس کو سب کے لیے کھول دیا گیا یعنی سب اس جرمنی کے کینال کو یوز کر سکتے ہیں اس میں اس پریٹی کے اس پروویجن کے تحت جرمنی پہ اچھی خاصی یعنی جرمنی کی اچھی خاصی ہیملیشن کی گئی ہے جرمنی کو اچھا خاصا ہارشلی ٹریٹ کیا گیا ہے اس کے منرل رچ ایڈیاس اسے لے دی گئے اس کے ریورٹس انٹرنیشنلائز کر دی گئے اس کا کینال سب کے لیے کھول دیا گیا پھر اس طرح جرمن میں فرسٹیشن تو ہونی تھی ہٹلر نے تو آنا ہی تھا اور سیکنڈ ورڈ وار تو ہونی ہی تھی اور جرمنی سے اس سب کیوں کیا گیا کیونکہ جرمنی کی مجال ہو گئی تھی فرسٹ ورڈ وار میں کہ وہ بریٹن کو ٹف ٹائم دے ورنہ کالنیز تو بریٹن کی بھی بہت تھی اس نے سب کانٹیننٹ کو بھی کالنائز کیا گیا تھا اور اچھا خاصا ایکسپلائٹ کر رہا تھا لیکن کیونکہ جرمنی کی مجال ہو گئی تھی بریٹن کو ٹف ٹائم دینے کی اس لئے جرمنی کا یہ حال تو ہو نہیں تھا اور پھر جرمنی ہار بھی گیا اب ان کو اچھا موقع مل گیا جرمنی کی گردن مڑوڑنے کا اور انہوں نے خوب مڑوڑی اور اس پیوٹی کے تحت اتنے ہارچ ڈسٹرکشن اس پر لگائے گئے اس کے اپنے منرل رچ ایڈیاز اس پر چھین لے گئے اس کی بھی اکانومی اچھی خاصی تباہ تھی اب وہ اتنی ساری امانٹ کیسے بھڑتا تو یہی ساری وجہ بنی تھی سیکنڈ ورلڈ وارڈ ہونے کی امید کرتی ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی اور انفرمیٹک لگی تو کائنڈلی اسے لائک شیئر اور سبسکراب ضرور کیجئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ